اگر میں معصوم کی تقلیت کرتے ہوئے اگر سستانی کی ویب سائٹ یا کچھ اس طرح کیونکہ ہمارے مسائل تو بالکل نارمل ہوتے ہیں جنرل جو جن میں سب کا اتفاق ہوتا ہے اگر وہ ان کی ویب سائٹ سے اگر میں کچھ دیکھ لوں جیسے نکاح کے پر فتوہ یا مطاقیوں پر یا کچھ بھی اس طرح کے جنرل مسائل ہوتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہونا میرے بہرحال اگر بات یہ ہے کہ اہلی بیت علیہ السلام کا فرمان یہی ہے کہ آپ اہلی بیت علیہ السلام اور ان کی باتوں کا اتباع کریں یہ کہیں ان کا فرمان نہیں ہے کہ آپ کسی کا فتوہ لے کے بیٹھ جائیں تو یہ اہلی بیت علیہ السلام کی طریق سے ایک انحراف ہے کہ آپ ایک شخص کے رائے پر عمل کرتے ہیں اور اہلی بیت علیہ السلام کے آراء کو چھوڑتے ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کتب کا کتب حاصل کریں ان کے طرح اگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کتاب کے دو ترجمہ ہیں تو ان ترجموں کا اگر آپ مقایسہ کریں تو بھی کافی اندازہ ہو جاتا ہے کہ دو شخص نے ایک ہی جیسا ترجمہ کیا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے پھر ایسے لوگ ہوں گے جن کو حدیث آتے ہوں ان سے آپ پوچھ لیجیے کہ یہ ترجمہ میں مجھے شک ہے یہ کہ یہ ترجمہ صحیح ہے بارحال حجت جو ہے حجت جو ہے وہ کلام احل بیت علیہ السلام ہے اور یہ طریقہ کار کہ ہم علماء کی تقلید کریں یہ اصل میں شروع ہے یہ یہود سے شروع ہے یہ علماء کی تقلید کا سلسلہ یہ یہود سے شروع ہوا تھا اور یہود عراق میں بہت تھے یہ بابل جو ہے نا یہ بابل یہودیوں کا مرکز تھا کوفے کے بالکل قریب کوفے کے بالکل ساتھ بابل جو تھا یہ یہودیوں کا مرکز تھا اور یہودوں کا سب سے بڑی جو کتاب تلمود تلمود ایک تلمود ہے تلمود شامی ایک تلمود ہے تلمود بابلی تلمود شامی جو ہے وہ بہت چھوٹی کتاب اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے سب قوانین جو ہیں اجتہادات جو ہیں فقہ جو ہے یہودیوں کا وہ تلمود بابلی ہے تو بابل میں اس زمانے میں یہود بہت سارے تھے اور اجتہاد کا مرکز بھی کوفہ تھا اجتہاد ابو حنیفہ جہاں سے اٹھا ہے تو اجتہاد کا اساس بھی مسلمانوں نے جو لیا ہے یہ غیر مسلم سے لیا ہے یہودیوں سے لیا ہے پھر ہمارے علماء نے مخالفین سے سیکھا ہے عمریوں سے سیکھا ہے تو اصل اجتہاد کا وہ طریقہ کار ہے وہاں سے یہ اجتہاد و تقلید تو لہٰذا یہ اجتہاد و تقلید جو بالکل غیر اسلامی غیر شرعی اہل بیت علیہ السلام سے انہیں اس سے منع کیا اگر آپ اس کو چھوڑ دیں اور آپ کتاب اللہ و سنتی لیکن میں نہیں کہتا کہ ہر شخص خود حدیث پڑھے علماء کا کام ہے علماء کا کام ہے کہ حدیث کو میسر کریں عوام کے لیے حدیث کی صحیح شرع کریں حدیث کی بیان کریں ترجمہ کریں شروع لکھ دیں تاکہ عوام اس پر عمل کر سکیں ابھی علماء کا کیا کام ہے فتاوہ علماء وہ مراجعہ مجتہدین کے فتاوہ لوگوں کے لیے مجھے احصر کرتے ہیں اگر یہی کام ہم حدیث کے لیے کریں تو یہ کوئی ہاں ہر بچہ شروع دن سے شروع دن سے حدیث سیکھے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے وضو کیسے کرنا ہے مثلا مختلف احکام نماز روضے کے احکام کیسے ہیں تو وہ کوئی مشکل ہی نہیں رہتا مشکل یہ ہے کہ صدیوں سے صدیوں سے ہم نے یہ سلسلہ کار چھوڑ دیا ہے تو اب ایک مشکل لگتا ہے لیکن یہ ممکن ہے کرنے والی چیز ہے آپ انشاءاللہ حمد کریں ٹھیک ہے بھائی ہاں بے صرف آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم اگر تقلید کی بات کریں اصولی اس میں اس کے اندر وہ اندھی تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں ان پہ ہم نے اندھا یقین کیا اب ہے کہ وہ صحیح حدیث کے ثروی فتوہ دے رہے ہیں تو یہ بات باقی آپ یہ سمجھیں مجھے کہ یہ تو اندھی تقلید ہو گئے واقعے ہیں اور مجھے کچھ کتابیں حدیث کی اگر ریکمنٹ کر دیں مجھے اردو زبان بلکل کتابوں کا پتہ نہیں بھائی میں اردو زبان کی کتابوں کا بلکل نہ متعلق کرتا ہوں میرے پاس کوئی ہے عربی کتابیں جو ہیں بہترین کتاب جو ہے اصول کافی فروغ کافی ہے بہترین کتاب من لا يحضرح الفقی ہے بہترین کتاب آپ کے خدمت میں عرض کریں کمال الدین ہے بہترین کتاب آپ کے خدمت میں عرض کریں کہ الغیبہ للنعمانی ہے بہترین کتاب آپ کے خدمت میں عرض کریں بحار الانوار ہے بہترین کتاب آپ کے خدمت میں اس کے وسائل الشیعہ ہے بہت سارے شیخ صدوق کے سب کتابیں بہترین ہیں ٹھیک ہے نا یا علی مدد خدا حافظ خدا آپ کو عزت یا علی مدد خدا حافظ